سارے کٹھے ہو کے ڈالو تھی یہ کہ کی بھی سٹور گئی پرشان تو نہیں بیٹھے ہوئے سارے کٹھے ہو کے آئے ہم نے اپنے خداوں سے مانگا ہے اب تو اپنے خدا سے مانگ مولانا مدودی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے اندر جا کے بستر سے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھایا کہتے ہیں اس کا حلیہ کچھ یوں تھا کہ بد دعا کی ظلفے تھی علم نشرہ کا سینہ تھا مازاگ البسر کے دورے تھے سید دعا کیجئے گا آپ کی بابا کی شان کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں مازاگ البسر کے دورے تھے نورانی نور ہی تھا اٹھا کے سینے سے لگا کے چل پڑے کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے ہو یار میرے پیچھے پیچھے ہو سارے چل کے وہاں آئے جہاں ان کے تین سو ساٹھ پڑے ہوئے تھے ان کے اوپر بے شمار کر کے حضرت ابو طالب نے اپنی پشت کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگایا ہاپوں پہ محمد کو بلند کر کے کہا مولا تجھے اس محمد کا واسطہ بارش عطا کر راوی کہتا ہے ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی آسمان سے چھمہ چھم بارش برسنا شروع ہو گئی تب سے کافروں نے اپنی اولادوں کو بتا دیا وسیلے سے مانگنا ابو طالب کا کام ہے تمہارا کام نہیں ہے تب سے بس آخری جملہ اور اجازت دشمنی ابو طالب کے اندر لوگ اس وسیلے کو بھول گئے کہ یہ وسیلہ سب سے پہلے کس نے دیا تھا کہاں دیا تھا اس پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک جو آدمی ہے آدم کا بیٹا ہے کون ہے آدمی آدم کا بیٹا ہے اسے وسیلے کا انکار نہیں کرنا چاہیے مولانا جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت امہ حوہ کو خلق کیا دونوں کا نکاح ہوا نکاح ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ بیوی میری ہے اس کے اوپر میرا حق کہا تیرا حق ہے لیکن حق لینے سے پہلے حق مہر ادا کر ہاتھ کھول کے جملہ سننے والا ہے مالک آپ کو سلامتہ کے آمد رکھیں حق مہر ادا کر اب چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو چاہے وہابی ہو چاہے دیوبندی ہو اگر آدم ابو جی ہے نا اگر آدم ابو جی ہے اور امہ ہوا ہے تو پھر پیو کے طریقے پہ چلنا حضرت آدم نے کہا ہے یا اللہ تیری جنت میں کونسی کمی میں کیا حق مہر دوں تیری جنت کے اندر جو ہے میں دیتا جاتا ہوں کہا نہیں ہوا کے ساتھ تیرا نکاح حق مہر ہے ایک ایسی چیز جو کائنات میں سب سے زیادہ نیاب ہے کہا میں وہ دے دیتا ہوں مجھے بتا کہا سن آدم اگر ہوا کے اوپر اپنا حق رکھتے ہو حق مہر ادا کرو کیا حق مہر کہا آدم سب سے پہلے میرے محمد اور محمد کی آل پر دس مرتبہ درود بڑھ یہ وسیلہ ہے تیرا دکھ تو اسی بات کا ہے نا جن کے اوپر درود پڑھنے سے آدم اور ہوا کا نکاح مکمل ہوا اسی محمد کی آل ایسی اجڑی کہ قبروں کے ساتھ قبریں نہ بنی بسم اللہ اسی آل کی لوگوں نے ایسی برحرمتی کی کہ قبروں کے ساتھ قبریں نہیں بنی تیم سال ہو گئے ہیں مجھے نوکری کرتے ہیں آل اے محمد کے منبر کے انپر نہ جانے کتنے لوگوں کی دل کی قائع پلٹی ہے اور دروازہ اے اہل بیعت پہ آئے ہیں اور پلٹی پتہ کس بات پہ ہے صرف ایک بات پہ جس علاقے میں جاتا ہوں اپنے سنیوں سے ایک بات کر کے آتا ہوں کہ نہ ایسے سوال پوچھو جن کا کوئی فیدہ نہیں پوچھ رہے ہیں تو وہ سوال پوچھو جن پوچھنے سے تمہاری دل کی قائع پلٹ جائے اس لیے کہ مولوی پوچھنے سے بتائے گا ایسے نہیں بتائے گا اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ویڈیو کیمرے گزریے کوئی ماں بہن بیٹی کوئی بھائی کوئی جوان کوئی بوڑا میری ویڈیو دیکھ رہا ہے میں اس سے اپیل کرتا ہوں جا مسجد کے مولوی کے پاس جا اس سے جا کے یہ نہ پوچھ ماتم کرنا جائز ہے اس سے جا کے یہ نہ پوچھ علیہ ویڈیو اللہ کس نے پڑا ہے اس سے جا کے یہ نہ پوچھ زجیر مارنے سے نکاہ تو نہیں ٹوٹتا اس سے یہ جا کے نہ پوچھ کے پہنٹر پاک کون تھے اتنا جا کے پوچھ نبی کی بیٹی جب تک زندہ رہی ہے روتی کیوں رہی ہے خدا تمہیں سلامت رکھے اللہ کی قسم جو شیعہ جوان بیٹھے ہونا تمہیں کسی سے مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جوانوں کسی سنی سے کیوں مناظرے کرتے ہیں چٹ کے اوپر لکھ کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دو جا اپنے مسجد کے مرضی کے مولوی سے پوچھ کیوں کہا تھا باتون نے کہ بابا تیرے جانے کے بعد مجھ پہ اتنی مسئیبتیں گلدی ہیں اگر دن پہ گزرتی تو رات ہو جاتی جو سید بیٹھے ہو دعا کرنا خدا تمہیں سلام میں نے کیا مسائیب پڑھنا ہے مسائیب کی دنیا کے بیتاج بادشاہ پیچھے بیٹھے میں نے مسائیب نہیں پڑھنا میں نے اہل سنت کو بتانا ہے نہ میں نے مسائیب نہیں پڑھنا اس لیے کہ سنیوں کو کوئی بتاتا نہیں داس محرم کو بھی نہ سنیوں کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ امام حسین شہید ہوگے اس سے آگے کچھ نہیں بتایا جاتا زوار ساجد بھائی میں اپنے سنیوں سے یہی کہتا ہوں اگر حسین صرف شہید ہوا ہوتا نہ یہ خان گڑ کے لوگ بہنوں کو ساتھ لے کے یہاں نہ آتے ہیں کاروبار چھوڑ کے یہاں نہ آتے ہیں شہید تو اور بھی بڑے بڑے ہوئے ہیں خدا تمہیں سلامتہ کے آمد رکھے سنیوں کو نہ فضائل بتایا جاتا ہے نہ مسائیب بتایا جاتا ہے کسی سنی کو آئے تک شہید ہی بتایا گیا کہ نبی کی بیٹی کتنی مظلوم ہے اجازت دو تو آج بتا کے جاؤں جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں یاد رکھنا زندگی علی کے ہاتھ میں ہے جتنے سنی بیٹھے ہو جتنے شیعہ بیٹھے ہو آپس کی زید چھوڑ کے ایمانداری کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لوگوں نے جتنا لیڈر کی بیٹی کو مانا ہے نا اتنا محمد کی بیٹی کو نہیں مانا میں جملہ کہہ گیا ہوں پتہ نہیں کسے سمجھ لگی ہے کسے نہیں لگی اب بطول تم پہ راضی ہو جو بقیہ چھوڑ کے فجر کی ازان کے ٹائن سے یہاں پہ آئی ہے جس کے ہاتھ میں ایک رمال ہے اس رمال پہ مومن کے آنسو لے جا کے حسین کے زخموں پہ لگا کے کہتی ہے حسین تیرے ماننے والے نے تیرے لیے مرہم بیجا ہے